سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ فادر کے رول کے حوالے سے ہمیں ایکسپرٹ سے کیا اوپینین ملتی ہے اور ہمیں کیا سٹیٹسٹکس ملتے ہیں ان چلڈرن کے بارے میں جن کے فادرز ان کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ انوالڈ تھے اور ان کے فادرز ان کے ساتھ کھیلنے میں اور ظاہر ہے کہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں انوالڈ تھے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے دیکھیں یہ بات تو تیہ ہے آپ نے موویز میں بھی observe کیا ہوگا اور آپ نے جو ہے وہ ویسے بھی personally بھی observe کیا ہوگا اپنے اردگر کہ وہ بچے جن کی پیرنٹنگ میں کوئی کمی رہ جاتی ہے یا جن کی ماں باپ میں آپس میں نہیں بنتی husband wife میں آپس میں نہیں بنتی یا جو ظاہر ہے کہ broken families کے بچے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے چاہے وہ دنیا کے بہت بڑے entrepreneur یا بہت successful لوگ بھی بن جائیں emotionally کہیں نہ کہیں ان میں وہ instability ہوتی ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں life میں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں relationship میں لیکن on the other hand کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو اچھی parenting سے نہیں آئے ہوتے جو اچھے environment سے نہیں آتے یا جو broken families سے ہوتے ہیں لیکن وہ خود بہت اچھے parents بن جاتے ہیں یہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی چیز کو feel کرتے ہوئے اپنی کمیوں کو feel کرتے ہوئے empathy کی basis پہ خود بہت اچھے parents بن جائیں otherwise زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے بچے جو ایسی families سے ہوتے ہیں جہاں پہ environment اچھا نہیں ہے جہاں پہ mother اور father اپنا proper role نہیں نبھا رہے تو ان کے بچوں میں بہت سی کمیاں اور بہت سی flaws جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں میں کچھ statistics آپ کے سامنے رکھوں گا fathers کے role کے حوالے سے دیکھیں یہ different لوگوں نے researches کی ہوئی ہیں different psychologists کی researches ہیں different universities کی researches ہیں کہ pre-schoolers pre-schoolers یعنی nursery play group وغیرہ pre-schoolers with actively involved fathers have stronger verbal skills یہ schools کی research ہے اپنے students کے بارے میں کہ وہ students جن کے verbal skills بہت زبردست ہیں جو دوسرے بچوں سے ذرا ہٹ کے ہیں verbally when they talk they talk with fluency اور they are talking well what is common in those children کہ ان کے fathers ان کے ساتھ بہت زیادہ involved ہیں mother تو ہے ہی اور mother ہمیشہ involved ہوتی ہے ان کے fathers بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ involved ہیں children with actively involved fathers display less behavioral problems in school کہ جن کے fathers بہت actively involved ہیں بچوں کو time بھی دیتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں they are there for their sons اور وہ serious ہیں بچوں کی grooming کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک rope بھی ہے بچوں کے سامنے بچے انہیں بڑا consider کرتے ہیں friend بھی consider کرتے ہیں بڑا بھی consider کرتے ہیں ان کے بچوں کے behavioral problems بہت کم ہیں schools میں زیادہ تر ان بچوں کے behavioral problems ہیں جن کے fathers absent ہیں ان کی life سے یا جن کے fathers وہ role نہیں نبھارے جو انہیں نبھانا چاہیے girls with strong relationships with their fathers do better in mathematics ایک research ہے بقاعدہ کہ وہ لڑکیاں جو mathematics میں اچھا perform کریں یعنی جن کے analytical skills بہت اچھے ہیں analytical skills are the ability to compare and you know the ability to analyze جو کہ life میں بہت important ہے it gives you the ability to interpret situations well جو کہ بہت ضروری ہے relationships میں گھر بسانے میں وغیرہ وغیرہ وہ بچیاں جن کے fathers ان کے ساتھ بہت involved ہیں وہ mathematics میں بہت اچھا perform کرتی ہیں اب اس کے پیچھے کیا پوری science ہے یا آپ مزید research کیجئے کہ ایسا کیوں ہے boys with actively involved fathers tend to get better grades and perform better on achievement tests this is also proven from our research کہ وہ لڑکے جن کے fathers actively involved ہیں وہ exams میں بہتر perform کرتے ہیں دوسروں سے research shows that even very young children who have experienced high father involvement show an increase in curiosity and problem solving capacity وہ بچے جو بہت چھوٹی عمر کے بچے ہیں جن کے fathers ان کے ساتھ involved ہیں وہ بچے problem solving capacity اور curiosity کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں یعنی وہ questions بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور جب انہیں ان کے questions کے answer ملتے ہیں ماں سے یا باب سے بہت محبت کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ان کی curiosity کی وہ جو feeling ہے ان کی curiosity کی جو demand ہے وہ fulfill ہو رہی ہوتی ہے اور بچے کے grooming میں بہت help ہوتا ہے بائی داوے ابھی میں کچھ جنرل باتیں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ کمنگ اپیسوڈز میں بہت ڈیٹیل میں ہم نے سائیکالوجی میں جانا ہے میں آپ کو ایرک ارکسن کی ایٹ سٹیجز آف سائیکو سوشل دیولپمنٹ ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ جس سے ہمیں نظر آئے گا کہ ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے کتنی مستیکس کرتے ہیں سبھاناللہ اب انولمنٹ سے مراد کیا ہے انولمنٹ سے مراد ہے کہ being around your children taking them out spending time with them talking to them asking them questions and giving them confidence encouraging them telling them some expectations کچھ expectations ان کے سامنے رکھنا expectations سامنے رکھ کے وہ کچھ کریں تو انہیں reward دینا یہ فادر کی طرف سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ فادر is the ظاہرہ کے role head of the family وہ فادر جو اس طرح involved ہیں بہت زیادہ اپنی family کے ساتھ اور وہ encourage بھی کرتے ہیں اپنے children کو بہت زیادہ تو ان کے جو بچے ہیں وہ mental dexterity میں بہت زیادہ high ہوتے ہیں empathy ان میں زیادہ ہوتی ہے یعنی feeling زیادہ ہوتی ہیں دوسروں کے لئے اور یہ کیوں زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو simple سی example دیتا ہوں جب اپنے باپ سے سوال پوچھیں اور جس طرح سے باپ reply کرے گا بچے کی جو ہے وہ psycho social development میں بہت زیادہ اس کا role ہے کہ وہ باپ جواب کیسے دے رہا ہے بچے کو میں نے خود ایک چیز observe کی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہت importance دیتے ہیں چاہے وہ کسی gathering میں بھی بیٹھے ہوں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت حسین اور حضرت حسن جب ان کے کندے پر چڑھ جاتے تھے ہمارے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے پھر بھی وہ ان کو کندے سے نہیں اتارتے تھے یعنی وہ نماز کے دنان ہی ان کے کندے پر چڑھ جاتے تھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمپیتی دیکھیں کہ نماز کو مختصر کر دیتے تھے اگر کسی چھوٹے بچے کے رونے کی انہیں آواز آ جاتی کیونکہ انہیں یہ فیلنگ تھی کہ اس کی ماں پریشان ہو سکتی ہے یعنی اتنی ایمپیتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ it all depends on کہ آپ بچے کو treat کیسے کرتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ سچا واقعہ ہے کہ ایک بچے نے اپنے پیرنٹ سے سوال کیا یہ میں نے ایک دائی کو سناتے ہوئے سنا ہے یوٹیوب پہ کہ اس فادر سے اس کے بچے نے سوال پوچھا کہ ابو یہ کون ہے جو بھیکاری جو بھیکاری لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یعنی چھوٹا بچہ تھا اس نے question پوچھا کہ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ کون ہیں کیونکہ یہ پیسے مانگتے ہیں تو اس کے فادر نے reply کیا کہ بیٹے یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ اصل میں ہم سے مدد مانگتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے اب انہوں نے بچے کا world view اس simple answer سے create کیا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بھیکاری ہے اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کوئی بھی غصے میں جواب دے سکتے تھے تو اس simple سا جواب بچے میں empathy create کرے گا so it's all about how you reply your children how you interact with them آپ ان کی grooming کس طرح سے کر رہے ہیں وہ بچے جن کا فادر کے ساتھ association زیادہ ہے ان میں increased empathy ہوتی ہے ان میں less stereotype sex role beliefs ہوتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ جب وہ فادر کو بہت involved دیکھتے ہیں مدر کے ساتھ بھی involved دیکھتے ہیں مدر کے ساتھ بھی friendly دیکھتے ہیں اور مدر کی help کرتے ہوئے بھی دکھتا ہے انہیں فادر تو ظاہر ہے کہ بڑے ہو کر ان کی بھی personalities ایسی ہی بنیں گے اور lastly they have greater self control کہ ان میں سیلف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے یہ پوری ریسرچ اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے کہ جن کے فادر کی زہر ہے کہ انوارمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو ان بچوں میں سیلف کنٹرول زیادہ کیوں ہوتا ہے تو یہ تو کچھ ہے جی کہ فادر کی انوارمنٹ کے حوالے سے تو فادر کا رول ہے اس تو بی آروند اور جب وہ بہیوری ایکسپیکٹیشن لو پوری کنے تو انہیں روارڈ کرنے